پریشی صاحب کی پیشی پہ حاضر ہوئے تھے اور شاہ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی فیملی بھی ساری ساتھ تھی آج ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے مربانی فرمائی وہ خصوصی طور پر تشریف لائے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ساتھ جن کا تبادلہ خیال ہوا اور شاہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو کچھ آج پاکستان میں کیا جا رہا ہے جس اجلت سے فیصلے کیا جا رہے ہیں جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس سے یقینا پاکستان کا فائدہ نہیں نقصان ہوگا ان کا کہنا یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول رہا ہے اس چھپیسویں آئینی ترمیم کے اندر اس کی ٹائمنگ بھی مشکوک ہے اور اس کے اندر رول بھی مشکوک ہے وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فخر محسوس کیا ہے تحتر کے آئین پہ یا اٹھاروی ترمیم پہ اور ان دونوں چیزوں میں جو ایک منفرد چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کنسنسس ڈاکیمنٹس ہیں ان دونوں ڈاکیمنٹس کو یا ان دونوں لیجسلیشن کو پاس کرنے کے لیے تمام سٹیک ہوللس کو آن بورڈ کیا گیا تھا بڑے فخر سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دس ماہ کی لے دے کے بعد اٹھاروی ترمیم پاس ہوئی تھی ساڑھے تین سو گھنٹے سے زائد کی ڈیبیٹ کے بعد بیٹنگز کے بعد اس کو پاس کیا گیا تھا لیکن اس کے برعکس آج چھبیسویں آئینی ترمیم کو اجلت سے پاس کیا جا رہا ہے جلدبادی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اتوار کے دن رات کو دو بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر چور تروازے سے اس کو پاس کرانے کی کوشش کی گئی یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کی عددی اکثریت پوری نہ تھی اور وہ پاس نہ ہو سکا دوسرا اٹیمٹ کیا جا رہا ہے میمبرز کو یرغمال بنایا جا رہا ہے پجاب ہاؤس مار میمبرز کو ٹھکایا جا رہا ہے اور اب جو دوسرا شب خون مارا جا رہا ہے وہ 63 اے پہ مارا جا رہا ہے کہ 63 اے کو ریوک کرنے کی بات کی جاری ہے ستم ضریفی یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب جو وہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے چیمپینز کہتے ہیں آج وہ دلیل پیش کر رہے ہیں 63 اے کو ریوک کرنے کی 63 اے کو ریوک کرنے کا صرف ایک مقصد ہے ہاؤس ٹریڈنگ فلور گروسنگ اور میمبروں کی منڈیاں لگنا تو اگر آپ میمبروں کے ریٹ لگوانا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو بزور بازو کھینچ کر ان سے ووٹ دروانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے 46 آئینی ترمیم کو پاس کرانا چاہتے ہیں کیوں؟ کسی کی منشاہ کے اوپر یا کسی کو فائدہ دینے کیلئے تو اس میں نہ ملک کا فائدہ ہے نہ جمہوریت کا فائدہ ہے نہ عدل اور انصاف ہے اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے آئینی اور قانونی حقوق کو منوز خاطر لاتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے پر امن طریقے سے پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے کل آپ نے دیکھا کہ تین شہروں میں ہمارا احتجاج تھا میاوالی میں فیصل آباد میں اور بہاولپور میں لیکن جس قسم کا ظلم جس قسم کی فستائیت جس قسم کی پولیس گردی کے ساتھ ہمارے پر امن احتجاجیوں کے اوپر جو ہے فستائیت برتی گئی ہے اس کی آپ کو مثال پہلے نہیں ملتی اگر ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پر امن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں عدلیہ کی بحالی کے لیے خودمختاری کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے تو اس کے اوپر کسی کو ڈنڈے برسانا ربر بولٹس کا استعمال کرنا ٹیر گیسنگ کرنا یہ اجازت نہ پجاب پولیس کو ملتی ہے نہ پجاب حکومت کو ملتی ہے اسی طریقے سے کل اگر ڈی چوک کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف پور امن طریقے سے تجاج کرنا چاہ رہی ہے میرا حکومت وقت کو یہ برادرانہ مشورہ ہے کہ مربانی کر کے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ بلا لیں آپ لوگوں نے ہمیشہ علی امین گنڈا پور کے اوپر تنقید کی آپ لوگوں نے ہمیشہ علی امین کو کہا کہ وہ غنڈا غردی کرتے ہیں یا وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی امین نے بردباری کا ثبوت دیا علی امین نے ایک چیف ایکزیکٹیف ہونے کا ثبوت دیا اور علی امین برہان سے پیچھے ہٹے جب ان کو لگا کہ یہاں پر تصادم ہوگا یا یہاں پر خون خرابہ خون ریزی ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ وہ پیچھے ہٹے آج اگر وہ پور امن طریقے سے آتے ہیں گولیا کس نے برسائیں پجاب حکومت نے برسائیں پیر گیسنگ کس نے کی پجاب حکومت نے کی فستائیت اور ظلم کس نے کیا پجاب حکومت نے کیا پجاب پولیش نے کیا تو مربانی کر کے ایسا نہ کریں ہمارا پور امن احتجاج ہے ہمیں آئین اور قانون اس احتجاج کا حق دیتا ہے اور ہمیں اس حق کو ایکسسائز کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندر پور امن احتجاج کو ہمیشہ اس کے فروغ کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے کوشش کریں گے ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے اور یہ غیر آئینی غیر قانونی حرکت نہ کی جائے نہ خاصتہ کل کو پاکستان میں نقصان ہو اور یہ لڑائی جو ہے مزید بڑے یہ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا مخلوم شاہ مود پرشی صاحب کا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بطور وائس شہرمن اس جماعت کے بطور نائب کپتان اس جماعت کے سمجھتا ہوں کہ احتجاج پر امن طریقے سے ہونا چاہیے اور حکومت کو جو ہے اس کشیدگی میں مزید سمجھتا ہوں